بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکسٹی سکس نیوز کے ساتھ میں سمی ابراہیم حاضر خدمت پاکستان میں میڈیا کو جس طرح ڈرائیا جا رہا ہے اور جو کریک ڈاؤن ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک واقعہ ابھی جو آج صبح ہوا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کت قدر وہ میڈیا جو آزاد ہے اور اس حکومت کی نالائکیوں کو اور آئین کی جو خلاورزی ہیں ان کو ہائلائٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام ان کو آج ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا تین وجہ کا ٹائم تھا اور دو تین گاڑیاں تھیں جنہیں کراچی میں ویگو ڈالے جو ہیں اس سے پہلے اس طرح کی گاڑیاں جو بول کے اونر ہیں شویب شیخ صاحب ان کے گھر کے ادگرد بھی چکر لگاتے تھے اور یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے بول کے آفیس کے سامنے پیچھے پارک ہوتے تھے اور آفیسرز کو بھی یہ فالو کرتے تھے جو بول کے ہمارے مارکٹنگ کے یا فینینس کے جو آفیسرز ہیں تو آج صبح تین بجے یہ کچھ لوگ آئے گھر کے اندر داخل ہوئے آکاش رام کے اور ان کو اٹھا کے تو وہ لے گئے اس سے پہلے تقریباً ایک سال کب جو ہمارے بول کے پریزیڈنٹ مارکٹنگ کے پریزیڈنٹ اور آئی ٹی کے ہمارے ہیڈ اور بھی بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں نبیل جکورا ان کو بھی اسی طرح ایک سلور پرادو میں اٹھایا گیا اور ساتھ بھی گو ڈالے تھے تو ان کو لے کے وہ گاڑی ملیر کینٹ کی طرف گئی اب کیونکہ آج کل سیٹلائٹ کا زمانہ ہے اور کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہ سکتی چھپی نہیں رہ سکتی لیکن بول ٹی وی نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سے آگے کی فوٹیج ہم نہیں دکھاتے نہ وہ تصاویر دکھاتے ہیں کہ وہ کہاں ان کو لے جائے گیا تھا لیکن بہرحال یہ چیز عوام کے سامنے یہاں تک رکھنی گئی تھی اب مقصد ان تمام کاروائیوں کا صرف یہ ہے کہ اس وقت جو لڑائی ہے پاکستان کے اندر آئین کی بالا دستی کی اس میں میڈیا پر کریک ڈاؤن کیا جائے اس میں میڈیا کو دبایا جائے ڈرائے جائے اور اس میں کہاں کبھی تو جنرلسٹوں پر پرچے کیے جاتے ہیں صدیق جان پر پرچہ کیا گیا عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا جمیل فاروقی کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا تو یہ یا تو اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں یا پھر آپ کے سامنے جیسے عرش شریف کو شہید کیا گیا اور وہ بھی جس وقت ان کی شہادت ہوئی وہ بول کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جوائن ایگریمنٹ سائن کر چکے تھے اور نومبر میں ان کا یہ پلان تھا کہ وہ بول کو جوائن کریں گے تو یہ کہانی حق سچ کی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے اب سپریم کورٹ کے باہر وقلہ جمع ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک خط کے ذریعے جو ریپورٹ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بفاق نے پیسے نہیں دیئے پنجاب حکومت نے ہمیں سیکیورٹی کی پلان نہیں دیا تو ان حالات میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے یہ ریپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمیٹ اب سپریم کورٹ اس کو دیکھے گا اس کے علاوہ جو درخواست تھی کی پی کے میں انتخابات کے حوالے سے وہ بھی سبمیٹ ہو گئی ہے اس پر پتراز پہلے لگائے گئے تھے کہ اس میں کورٹ فیز جمع نہیں ہوئی تھی اور کچھ فوٹو سٹیٹ جو کاپیز تھی وہ نہیں تھی اس میں تو صحیح کلیر نہیں تھی تو وہ جو کمیاں دور کر کے دوبارہ دائر کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں اس کی سماعت کب ہوگی تیسری جو بڑی اہم خبر ہے آج ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ ہے جو پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی جس کے بارے میں قانون دان یہ کہتے ہیں کہ آئین کی ترمیم چاہیے تھی اس کے لیے اور اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسکیوز می وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو گیا یہ ایک بہت بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہے کیونکہ حکومت چیف جسے صاحب کے اختیارات لینا چاہتی ہے اور کورٹ کے اندر جو پروسیجر ہے ان کو اس طرح سے سٹریم لین کرنا چاہتی ہے جس میں وزارت قانون اور حکومت کا اپر اہند ہو کئی فیصلوں میں یہ آ چکا ہے کہ انڈیپنڈنس آف جیوڈیشری پر کبھی کمپرمائز نہیں ہوگا کوئی پارلیمنٹ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جسے جوڈیشری کی جو انڈیپنڈنس ہے وہ خطرے میں چلی جائے یا اس پر کوئی سوال اٹھایا جا سکے تو اب یہ ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کی سپریم کورٹ سماعت کرتا ہے اور یہی توقع کی جاری تھی کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ ایونٹ سپیسیفک ہے وہ پرسن سپیسیفک ہے اس لیے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا وقلا جو ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا سپریم کورٹ کے باہر آج بھی جمع ہے بڑی تعداد میں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ کل یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے گا جس میں جو فنڈز کا معاملہ الیکشن کمیشن کا تو جو پی ٹی آئی کا اعلان ہے کہ وقلا کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئے گی اور کل سے اب معاملہ جو ہے یہ خاصی سیاسی گرمہ گرمی کا شروع ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے مین سٹیم میڈیا کیونکہ بلیک آؤٹ کر رہا ہے اس لیے سٹے ٹیون ٹو آر سکسٹی سکس نیوز آپ کو حق سچ کی بات بتاتے رہیں گے اگلے بلٹن تک اجازت اللہ نکے بات موسیقی